ویلکم تو ویب لائن دیڈ لیرونگ سے جھل میں ملنے کے لئے آتے ہیں لیرونگ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا کہ میں نے ننکشی کو دھکا نہیں مارا وہ اپنے آپ ہی گر گئی تھی دیڈ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں وہ اپنے من میں سوچتے ہیں کہ ننکشی کو ہمارے پلین کے بارے میں سب کچھ پتا لگ گیا تھا کہ ہم اسے مار ڈالنے والے تھے لوٹنگ شاور اس کی فیملی گھر واپس آ جاتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاوباؤ اس ٹائم بولا تھا پر اب تو دیکھو چپ ہی ہو گیا ہے تو اس کے ماں کہتی ہے کہ ہم ننکشی کے پانس سے سیلے جاتے ہیں کیا پتا وہ پھر سے بولنے لگ جائے لوزنگلی کہتا ہے کہ ماں آپ تو کتنا بدل گئی ہے آپ کو بھاپی کب سے پسند آنے لگی تو وہ کہتی ہے کہ چپ رہو اگلے دن یہ سبھی لوگ ننکشی سے ملنے کے لئے ہسپٹل میں آئے ہوتے ہیں اسے دیکھ کر شاوباؤ کہتا ہے کہ ماں کیا آپ مجھے پھر سے تو نہیں چھوڑ دے گی نا تو ننکشی کہتی ہے کہ کبھی نہیں پھر ننکشی سے چیزے دکھا کر کہنے لگتی ہے کہ یہ کیا ہے تو شاوباؤ ساری چیزوں کا نام ٹھیک طریقے سے لے رہا تھا یہ دیکھ کر ماں کہتی ہے کہ یہ تو چھومتکار ہے پھر یہ لوگ وہاں سے جھانے لگتے ہیں لوزنگلی شاوباؤ سے پوچھ رہا تھا کہ شاوباؤ دیکھو یہ کیا ہے وہ اس کا فون بھی دکھا رہا تھا شاوباؤ کہتا ہے کہ انکل کیا آپ ایڈیٹ ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں میرا شاوباؤ تو بہت ہی زیادہ سمارٹ ہے یہاں پر لوتنگ شاو اینننگ شیپ لین کے بارے میں بتے کر رہے تھے کہ اب لیرون کے ساتھ کیا ہوگا مولنگ تین کو کس کا کول آتا ہے کہ لیرون جل کے اندر ہی مر گئی ہے وہ سوچتا ہے کہ لیرون کو پچھلی بار سیاو کے ڈیڈ ہی ملنے کے لیے گئے تھے کیا اس نے ہی لیرون کو مار دیا ہوگا تاکہ اس کا سچ کسی کے سامنے نہ آئے سیاو کے ڈیڈ گصہ ہو کر لوتنگ شاو کے پاس آتے ہیں کہ تم یہ کر کے رہے ہو تمہاری وائف کی وجہ سے لیرون مر گئی ہے جو کہ وہ بے گناہ ہے تو لوتنگ شاو کے تھا ہے کہ اس میں میں کیا کروں سیاو کے ڈیڈ تو لوتنگ شاو کو ڈرانے آئے تھے پر لوتنگ شاو انہیں ہی ڈرہا دیتا ہے آگے ننگ شاو ڈسچارچ ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے وہ ڈینر پریپیر کر رہی تھی ساتھی ساتھ میں وہ شاو باؤ سے باتیں بھی کر رہی تھی یہ دیکھ کر لوتنگ شاو کے پیرنس کو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے جب شاو باؤ اسے دادہ اور دادی کہہ کے بلاتا ہے تو اسے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے آگے ننگ شاو ہونگ دا کی پتنی سے ملتی ہے اس کی پتنی کا آج ایک باؤ فرینڈ بھی تھا انہوں وہ دونوں کافی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے کیونکہ اس کا جو باؤ فرینڈ تھا وہ ہونگ دا سے تو کہیں بیٹر ہی تھا ننگ شاو کہتی ہے کہ آج میں آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں پاشٹ میں میں سوچ رہی تھی کہ آپ کیسی ہوگی میں آپ سے آپ کا حال چل پوچھنا جاتی ہوں پر لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میرا جو باؤ فرینڈ ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے بلکہ مجھے تو تمہیں تینگیو کہنا چاہیے کہ اس ہونگ دا سے میرا پیچھا چھٹ گیا اور مجھے یہ اتنا اچھا باؤ فرینڈ مل گیا ویسے تمہارا ہسپنڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے یہاں پرننگ شی اسے بزنس کو لے کر کچھ مدد بھی مانگ لیتی ہے تو وہ خوشی خوشی اسے ہاں کہتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیار کا بھائی کسینوں میں جوا کھیل رہا تھا اور پانچ ملین یو آن ہار جاتا ہے اس کے پانچ پیسے نہیں تھے تو وہ کیار کو کہتا ہے کہ چلدی سے یہاں پر پیسے لاؤ ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے کیار تو ڈر جاتی ہے کہ یہ کتھ ہمیشہ ہی ایسے حالوں تو میں کیوں فستہ رہتا ہے کیار وہاں پر پیسے لے کر جاتی ہے وہ گنڈے سولاو نے ہی ہائر کیے تھے کیار وہاں آتی ہے پیسے لے کر تو وہ لوگ پیسے تو لے لیتے ہیں ساتھی ساتھ میں وہ کیار کی عزت تیلوڑنا جاتے تھے پر وہاں ننگشی آ جاتی ہے وہ ایک ہیرو کی انٹری لیتے ہوئے سارے گنڈوں کو دھول جٹا دی ہے آج سے ہی کیار کا بھائی ننگشی کا فین بن جاتا ہے ننگشی کیار سے کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا وہ کہتی ہے کہ ہاں کیار اتنی ڈری ہوئی تھی کہ ننگشی اس کے ساتھ ہی سوچاتی ہے اگلے دن لوتنگ شو اینڈ شاؤباؤ آتے ہیں تو اسے دیکھ کر ننگشی پہلے تو مافی مانگتی ہے کہ پلیس مجھے ماف کر دینا وہاں پر کیار کا بھائی بریک فاسٹ لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو کھانا کھاتے ہیں وہ جب لوتنگ شاؤ کی اور دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بردھر ان لو آپ ہی یہاں پر آئے ہیں کیا ہم نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کر دیا نا آگے یہ سبھی لوگ بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کیار کا بھائی اس کو لچھاتا ہے تیار ہو کر یا دیکھ کر سوانگ انکل تو بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے نا کیار کا بھائی کل جو کچھ بھی ہوا تھا گنڈوں کا حملہ کسینوں میں جوا کھیلنا وہ سب کچھ سوانگ انکل کو بتا دیتا ہے سوانگ انکل اسے ڈاٹتے ہیں کہ تیری اتنی حمد کیسے ہوئی وہ اسے سنسیرلی مافی مانگنے لگتا ہے کہ آج کے بعد سے ہی میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا کیار بھی اسے سمجھاتی ہے کہ ڈیڈ یہ سچ میں سدھر گیا ہے تو پلیس آپ اسے ماریے مت سولاو کا تو پلین پھر سے فلوپ ہو جاتا ہے تو وہ نیا پلین بناتی ہے وہ ہان شاو کو اپنے سٹوڈیو میں بلاتی ہے سولاو چاہتی تھی کہ ہان شاو اس کے ہسٹری برینڈ کے لیے کام کرے پر وہ تو سیدھے مو منع ہی کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے یہاں کام نہیں کرنا ہے مجھے تو سیلنگ کے ساتھ ہی کام کرنا ہے سولاو کو گصہ آتا ہے پر وہ اسے منعنے لگتی ہے کہ میں تمہیں دونے پیسے دوں گی پر پھر بھی وہ نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے مجھے بس دیزائن سے مطلب ہے پھر وہ اندر جاتا ہے ان کمپیوٹر میں کچھ کر رہا تھا جب سولاو دیکھتی ہے تو اس نے ایک بہت بڑی اپ ڈریس بنا دی تھی مطلب اس کے ڈیزائن کا کرافٹ بنا لیا تھا جلدی سے سولاو اس کرافٹ کو پیبلش کر دیتی ہے ان کافی زیادہ خوش ہو رہی تھی کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ہانشاؤ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے یہ نیو زننگ شیو اور گانگ شنگ سے کو بھی ملتی ہے گانگ شنگ سے کہنے لگتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہماری ہی ڈیزائن ٹاپ پر رہنے چاہیے میں بہت زیادہ محنت کروں گا اور کچھ نیا کریشن کروں گا گانگ شنگ سے ایک ہی دن میں ہانشاؤ کو ٹکر دے ایسا کوئی ڈیزائن کرافٹ بنا لیتا ہے اور اس کی ڈریس بھی پرپیر کر لیتا ہے تب ہی وہاں پر ہانشاؤ آ جاتا ہے اس نے زولاو کے سٹوڈیو میں چھوپ ہی ڈریس بنائی تھی وہ ڈریس لے کر فونننگشی کے پانس آیا تھا زولاو تو ریپورٹر کو لے کر آ رہی تھی اپنے سٹوڈیو میں کہ دیکھو دیکھو ہماری سٹوڈیو میں کونسا ڈیزینر کام کر رہا ہے پر وہاں تو کوئی نہیں تھا زولاو کو تو پھر سپ اوپٹ ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ وہ سالہ گیا کہاں تھوڑی دیر کے بعد دائیوے آتا ہے انہ کہتا ہے کہ دیکھو ہانش شاو زیلنگ کے ساتھ کام کر رہا ہے زولاو کہتی ہے کہ یہ تو ہمارا ہی ڈیزین ہے چلدی سو پولس کو کال کرو تو دائیوے کہتا ہے پر اس نے یہ صرف ڈیزین یہاں پر بنایا تھا ایسا اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرے گا اوپر سے کونٹریکٹ بھی سائن نہیں کیا گیا تھا ننگشی آج کسی پارٹی میں جاتی ہے جہاں پر چھا کر اسے لگتا ہے کہ یہاں کے عرصت سیتن آیا ہے پر وہ سوچتی ہے کہ وہ ایسی پارٹی میں کیوں آئے گا زولاو این سویان بھی اسی پارٹی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک آکشن پارٹی تھی پہلا آکشن زولاو کے ایک چویلری تھی ننگشی کو اس میں کوئی بھی انڈرس نہیں تھا سویان زولاو سے کہتا ہے کہ زولاو یہ تمہاری چویلری ہے تو میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا اسے میں ہی خرید لوں گا وہاں پر آکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے سبھی لوگ بولی لگا رہے تھے پر کوئی بڑی ہے قیمت میں اس چویلری کو لے لیتا ہے کہتا ہے کہ وہ ننگشی کا بہت بڑا فین ہے وہ اسے گفٹ کے طور پر اسے دینا چاہتا ہے ننگشی تو سوچنے لگتی ہے کہ یہ کیا میرا دشمن ہے پر تھوڑی در کے بعد اسے پتہ لگے جاتا ہے کہ یہ ستن کا ہی کام ہوگا کیونکہ اتنی بیکار سی وستو کے لیے کوئی اتنے پیسے تو نہیں ہی گوائے گا ننگشی اسے چویلری کو آنی کو دے دیتی ہے آنی ستن کے کمرے میں اسے چویلری کو رکھ رہی تھی تب ہی وہاں پر ستن آ جاتا ہے آنی اسے کہتی ہے کہ ننگشی نے کہا ہے کہ یہ تمہیں میں واپس کر دو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اسے فیک دو دوسری طرف ننگشی اور لو دنگشو ڈریمر کو دیکھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں کیونکہ آج اس کا پریمیر تھا ننگشی اس مووی کے بعد کافی زیادہ فیموس ہو جاتی ہے اور لو دنگشو کے ساتھ اس کی زندگی اچھی طریقے سے جھا رہی تھی اس کے ابھی بھی تھوڑے بہت چپٹر باقی ہے ایکسپلین کرنے کو پر وہ بھی نئے ہیں اس لیے میں اس اپنے چینل پر دکھا نہیں سکتی ورنہ کوپی ریکش ٹرائک آ جائے گی یہ مانگا بھی اونگوئنگ ہے اور رائٹر نے اس کی سٹوری کو لکھنا بند پر کر دیا ہے میں کوئی چینل کے لیے رزق نہیں لینا چاہتی اس لیے میں اس سٹوری کو یہی پر ہی ختم کر رہی ہوں آئی ہوب کہ آپ مجھے سمجھیں گے شکریہ